بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دلعبہ اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے ارکان اسلام میں سے دوسرے رکن پر نماز پر ہم نے اسٹیڈی کی تو اب ہمارا ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن روزہ عزیز دلعبہ روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور بات یہی نہیں کہ یہ روزہ صرف اس امت پر فرض ہے بلکہ قرآن کے مطابق یہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر رشاد فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنو کتبا علیکم السیامو کما کتبا علی اللہ زین من قبلکم لعلکم تتاکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتبا علی اللہ زین من قبلکم کہ جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتاکون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ روزے کا مقصد عزیز طلبہ کہ بندہ نیکیوں کی طرف آئے جس طرح ماہ مقدس کے اندر انسان اچھے اور نیک عمل کرتا ہے اس ماہ مقدس کے بعد بھی انسان نیکیوں اور اللہ رب العزت کی یاد کے اندر رہے مذکورہ بالا آیت سے جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس کو فرض کرنے کی حقبت بھی معلوم ہوتی ہے وہ ہے تقوی کا حصول اب تقوی کیا ہے تقوی یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ بندہ نیکیوں کی طرف رغبت رکھے اور برائیوں سے بندہ نفرت کرے تقوی کا لغوی معنی پریزگاری یعنی بچنا کسی سے کہ نیکیوں کی طرف انسان کا دل جو ہے وہ رغبت کرے اور برائیوں سے بچے یہ تقوی کا لغوی اور اسطلاحی معنی ہے اور آگے ہے ضبط نفس کہ جو بندہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اس شخص کے اندر ضبط نفس پہے جاتا ہے روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو اخکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے جو شخص ہر سال ایک مہینے تک اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشک کمیابی سے مکمل کر لے اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ شیطان کی ہر ترغیب کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے اب ماہ مقدس کے اندر جو شخص پورے ماہ کے احسن طریقے سے شریعت متحرہ کے مطابق عزیز طلبہ روزے رکھتا ہے محض ایک فرمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ پورے لگاؤ کے ساتھ پوری شریعت کے دارہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو شخص روزے رکھتا ہے تو وہ شخص اگر ماہ مقدس کے بعد بھی اسی طرح اپنے آمال کو اور اپنے جو اس نے نیک عمل ہیں ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے اگر روزے بھی محض ایک فرمیلٹی پوری کرنے کے لیے رکھے جائیں اور اس میں نیک آمال نہ کیے جائیں تو ایسے روزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں وہ روزے بھی انسان کے لیے بیکار جاتے ہیں اب روزے کے ذریعے انسان کے اندر ایک پختہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ رب العزت پر اس کا اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ خدا اللہ جلہ مجدہوں کی ذات کو وہ حاضر اور ناظر سمجھتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص بند کوٹھڑی کے اندر موجود ہے اس کے پاس کھانے کے لیے مال و ذر بھی موجود ہے اشیاء بھی موجود ہیں لیکن وہ شخص کس لیے ان چیزوں کو نہیں استعمال کرتا نہیں کھاتا وہ رب کے در کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہی ہے یہ اس کے اندر ایک ایمان کی پختہ کرتا ہے روزہ کہ جب وہ بندہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی ان سے صرف اس لیے بچتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص عزیز علبہ مجھے نہیں دیکھ رہا بلکہ اگر وہ صرف ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے خدا وحدہو کی ذات سے وہ ڈر کر ان چیزوں کو کھاتا نہیں کہ اس لیے کہ میرا ذروزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا ورنہ اگر کوئی شخص کسی کو سامنے آتے ہوئے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزہ دار ہے یا ذروزہ دار نہیں اور یہ انسان کے پختہ عقیدہ اور پختہ نظریہ ہے ایک کہ وہ خدا کی ذات پر پختہ یقین رکھتا ہے جس کی وجہ سے ان سب کاموں کو وہ ترک کرتا ہے عزیز علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی عذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت جس سیکس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ کے عالم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے بھی ہیں جو بھوک اور پیاس کی عذیت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مَلْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدَعَ تَعَامَهُ وَشَرَابَ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مقدس کے اندر روزہ بھی رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ جوٹ بھی بولے اور غلط کاریاں بھی کرے تو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزیز طلبہ کہ اس کے بوکھا اور پیاسہ رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کیوں روزہ وہی رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہے کہ جو شریعت دائرہ کار رب کے اندر رہتے ہوئے انسان جو روزہ رکھتا ہے وہی روزہ رب کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوتے ہیں آگے ہیں روزوں کا سواب اب ماہ مقدس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قول کے مطابق ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جہے ان کے سواب کا اندازہ درزل حدیثوں سے ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امال ابن آدم یدعف الحسنت مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر عمل کا سواب اللہ تعبو العزت دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مگر روزہ تو خاص میرے لئے ہے اس لئے اس کا سواب میں اپنی مرضی سے عطا کروں گا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترمزی کی روایت ہے کہ کہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزہ دار کو افتار کرائے گا اس کے گناہوں کے لئے معافیہ اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور اسے روزہ دار جتنا ہی سواب ملے گا جبکہ اس روزہ دار کے اپنے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان کے مطابق کہ ماہ مقدس کے اندر ہر چیز سواب کو ساتھ گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ رب العزت دیتا ہے اور خدا خدایز والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لئے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو روزہ افتار کروائے گا تو فرمایا کہ جتنا سواب اس روزہ دار کو ہے اتنا ہی سواب روزہ افتار کروانے والے کو بھی ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے سواب میں کمی کیے آگے ہیں روزہ کے اجتماعی فوائد عزیز طلبان یوں تو روزہ ایک انفرادی بات تھا لیکن اس کے درد زائلیں فوائد بھی ہیں کہ مہینہ بر بھوکھا پیاسا رہ کر انسان کو دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کم سے کم غذاب پر اکتفاقی عادت انسان میں کنات اور عصار کی صفات پیدا کرتی ہے ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کے ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتی ہے اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواسات اور غمگزاری کا مہینہ قرار دیا نمبر چار ایک ماہ تک دن کے بڑے عصے میں میدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے بھی مفید ہے کہ ماہ مقدس کے بے شمار فوائد ہیں ایک تو یہ وائدہ کہ جب بندہ اس ماہ کے روزے رکھتا ہے تو اس کو غربہ کی بوکھ اور پیاس کا احساس ہوتا ہے دوسرا وہ کم سے کم غذا پر اکتفا کرنے کے بعد اس کو اس میں کنات اور کنات جیسی صفات جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک ہی وقت میں ایک ہی عبادت کے اندر مصروف رہتی ہے اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ماہ میں دن کا بڑا حصہ میدے کا خالی رہنا یہ انسان کے صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سو متصحو روزے رکھو رہے تم صحتیاب ہو جاؤ گے رمضان مبارک اور قرآن الحکیم کا بھی یہ ایک بڑا گہرہ تعلق ہے ارشاد باری طالعہ ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الحدا والفرقان فمن شہیدہ منکم الشہر فالیسم مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن سو جو پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور اس کے روزے رکھے کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اس ماہ مقدس کے اندر ہے اس کا نزول ہوا اس کی ستائیس تاریخ کو اخلاء کے عالم نے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا تو عزیز دولبا قرآن حکیم اور رمضان کا بھی آپس کے اندر ایک گہرہ تعلق ہے اور آگے ہے نزول قرآن کی یادگار کہ اس مہینے میں روزوں کے فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویہ حاصل نہ کرے تو وہ اس پاک کتاب سے جو متعقیوں کے لیے ہدایت ہے کما حقوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ جو بندہ روزوں کے ذریعے تقویہ حاصل نہیں کرے گا تو وہ پھر کیا ہے کہ اس کتاب سے کما حقوں فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا گیا اور کما حقوں جو شخص شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر روزے رکھتا ہے اور شریعت پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص قرآن سے کما حقوں فائدہ اٹھا سکتا ہے تو عزیز علمہ آج کے ہمارے اس سبق کے اندر ہم نے روزے اس پر ہم نے سٹڈی کی اور اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی کہ اس میں سے سب سے پہلے تقوی ضبط نفس روزوں کا ثواب روزے کے اجتماعی فوائد رمضان المبارک اور قرآن حکیم نزول قرآن کی یادگار خلا کے عالم سے دعا ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں رمضان المبارک جیسا ماہ مقدس انعائد فرمائے تو ہم اس ماہ کے روزے رکھ کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کی خلا کے عالم مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ